بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو حوش حمدید کہتا ہوں 9.4 جو ایکسسائز ہے وہاں تک ہم ڈیفرینشل ایکویشن کمپلیٹ کر چکے ہیں یعنی کہ 9.4 جو ایکسسائز ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہتم کی ہے اس میں 9.4 میں جو کوشن سالو کیے ہیں وہ جو ڈیفرینشل ایکویشنز ہیں وہ ایکزیکٹ ڈیفرینشل ایکویشنز ہیں وہ طریقہ کار صرف ایکزیکٹ ڈیفرینشل ایکویشنز کا ہے یعنی کہ اگر کوئی ایکویشن ایکزیکٹ ہے اگر ہم چیک کرتے ہیں کہ MY is equal to NX کے برابر آجاتا ہے تو وہ ایکزیکٹ ہوتی ہے تو ایکزیکٹ کے لیے ہم نے ایک فرمولہ پڑھا تھا تو اس فرمولے کے ذریعے ہم اس کا جنرل سلوشن یا پرٹیکلر سلوشن ہم فائنڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایکویشن MX اور NX ہی آپس میں ایکویل نہ ہوں ٹھیک ہے تو اس ایکویشن کو کہتے ہیں non-exact ایکویشن اس ایکویشن کو کیا کہتے ہیں non-exact ایکویشن لیکن ہم کسی ایکزیکٹ non-exact ایکویشن کو ایکزیکٹ ایکویشن بنا سکتے ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں ایک فنکشن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں integrating function sorry integrating factor ٹھیک ہے اس کو IFB شارٹر میں لکھتے ہیں اس function کو find کر کے اگر اس differential equation سے multiple کیا جائے جو کہ ایکزیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ اگر ہم MY یہ find کریں NX تو یہ آپس میں ایکویل آ جاتے ہیں یعنی کہ وہ ایکویشن ایکزیکٹ بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو حلاسہ اقلام یہ ہے کہ اگر کوئی ایکویشن ایکزیکٹ نہیں ہے تو اس کو ہم integrating factor سے multiple کر کے ہم ایکزیکٹ بنا سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ integrating factor آئے گا کیسے اس کے لئے چار rule بنائے گئے ہیں رول نمبر 1 رول نمبر 2 رول نمبر 3 یہ ہے رول نمبر 4 یہ ہے ان چار rules سے ہم اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن چار main rules استعمال ہوتے ہیں some rules ٹھیک ہے لکھا ہے list below without proof ہم ان کا proof نہیں کرتے ہیں ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں just some rules to find the integrating factors of equations of the special types ٹھیک ہے تو نان اگزیکٹ اگزیکٹ بنانے کے لئے یہ چار rule main استعمال کی جاتے ہیں for example کہ m dx nd y یہ کیا ہے نان اگزیکٹ 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 answer میں صرف x والا function آتا ہے یعنی کہ صرف ادھر x والی چیزیں آتی ہیں تو وہی جو ہے کون سا integrating factor ہو جائے گا پھر integrating factor find کرنے کے لئے یہ جو answer آئے گا ادھر for example m y minus n x divided by n کرتے ہیں تو answer میں آجاتا ہے x plus one یعنی کہ صرف x والی چیز آئی ہے y والی اس میں نہیں آئی mix نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اگر صرف اس طرح ہو m y minus n x divided by n کرنے سے صرف x والی چیز آجائے تو ہم جو function ہوتا ہے integrating factor وہ کس طرح find کرتے ہیں if is equal to e کی power میں اس function کی integration کر دیتے ہیں e کی power میں اس function کی integration کر دیتے ہیں یعنی x plus one کی integration کریں گے کس کی power میں e کی power نہیں تو اس کا جو answer آئے گا وہ if required if ہوگا یعنی کہ وہ integrating factor ہوگا اس کو جو equation exact نہیں ہے اس ملٹیپلائی کر کے ہم اس کو exact بنا سکتے ہیں تو جو exact والا وہی formula استعمال کریں گے solve کرنے کا جو ہم 9.4 exercise پچھلی exercise میں پڑھ چکے ہیں یعنی اگر وہ exact بن جاتی ہے تو ہم اس ہی طریقے سے exact والے طریقے سے solve کر کے اس کا general solution لکھ سکتے ہیں یہ تو ہو گیا rule number one ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے پتا چلے گا ہمیں کون سا rule لگانا ہے تو آپ یہ کریں کہ سب سے پہلے rough عمل میں چیک کریں پہلا rule apply کریں اگر ٹھیک ہے اگر حکام چال جاتا ہے ٹھیک ہے اگر نہ ڈی ایکس کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے اس کو ایم کا نام دیا جاتا ہے ڈی وائے کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے اس کو این کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو این ایکس مائنس ایم وائی ڈیویڈر بے ایم کریں اگر آنسر میں صرف وائی والی چیز آئے فار ایکزمپل وائی پلاس 2 آ جاتا ہے صرف وائی والی فنکشن آ جاتا ہے ٹھیک ہے یا کانسٹنٹ بھی آ سکتا ہے اگر اس میں صرف 2 آ جائے تو بھی ہم سمجھیں گے کہ اس میں وائی کی پاور 0 ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اگر وائی والا فنکشن آ جاتا ہے وائی پلاس 2 ٹھیک ہے تو انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا ہوگا جسٹ آپ نے اس طرح آگے لکھنا ہے انٹیگریٹنگ فیکٹر is equal to ای کی پاور میں وائی پلاس روکی انٹیگریٹن کر دینی ہے وائی کے لحاظ سے ڈی وائی جو آنسر آئے گا اس کو کس کے ساتھ ملٹیپلئی کرنا ہے اس equation کے ساتھ ملٹیپلئی کرنا ہے کہ جو exact نہیں ہے جب ملٹیپلئی کریں گے تو automatically وہ exact بن جائے گی ٹھیک ہے تیسرا رول کیا کہتا ہے اگر یہ دونوں رول فیل ہو جاتے ہیں یہ بھی رول اپلائی نہیں ہوتا یہ بھی یعنی کہ فیل کیسے ہوتے ہیں کہ یہ ادھر مکس آنسر آجاتا ہے ایکس بھی آجاتا ہے وائی بھی آجاتا ہے ادھر بھی ایکس بھی آجاتا ہے وائی بھی آجاتا ہے تو پھر مکس ہو گیا نا تو سمپل یہ function of x only ہونا چاہیے یہ function of y only ہونا چاہیے ٹھیک ہے y والی چیزیں اس میں ہونی چاہیے باقی کوئی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اگر یہ فیل ہو جاتے ہیں رول تو تیسرے رول پہ آجاتے ہیں ہم تیسرے رول کیا کہتا ہے کہ آپ کیا کریں x into m plus y into n کریں اگر یہ non zero آتا ہے answer اگر یہ answer zero نہیں ہوتا for example x m y square ہے ٹھیک ہے x m y square ہے plus اس میں کرتے ہیں y square آجاتا ہے اس کا answer تو یہ zero کے برابر تو نہ ہوا ہاں اگر یہ دوبارہ x y اس طرح آجاتا ہے تو یہ zero کے برابر ہو جاتا ہے x y square minus x y square تو zero آجاتا ہے تو پھر یہ rule فیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگلے rule پہ آجاتے ہیں ایک نہ ایک تو rule پاس ضرور ہوگا ٹھیک ہے تو x m minus y n کریں گے اگر یہ zero نہ آئے تو پھر یہ والی جو چیز ہے یعنی کہ اگر یہ zero نہ آئے تو یہ والی چیز integrating factor ہو جائے گی کونسی integrating factor ہو جائے گی یعنی کہ اس کو آپ divide کر کے جو answer آئے گا وہ integrating factor ہوگا اسی کو اب non-execution کو multiply کریں گے تو وہ exact بن جائے گی ٹھیک ہے اب ایک example کرتے ہیں اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم exercise کو start کریں گے انشاءاللہ for example یہ ایک differential equation ہے ٹھیک ہے اس میں dx کے ساتھ کیا چیز لکھوئی ہے m is equal to y dy کے ساتھ کیا چیز لکھوئی ہے n is equal to x square y ٹھیک ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ exact ہے کے نہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں m کو y کے لیے سے derivative partial derivative find کرتے ہیں one ٹھیک ہے n کو x کے لحاظ سے جوہاں وہ differentiate کرتے ہیں two x y constant y رہے گا minus one اب دیکھیں m y not equal to n x اس کا مطلب ہے یہ equation کیا ہے exact equation نہیں ہے اگر exact equation نہیں ہے ٹھیک ہے ہم پہلے اس کو لکھ دیتے ہیں یہ equation number one ہے so one is not exact one is not exact تو exact بنانے کے لیے ہم اس کے لیے integrating factor find کریں گے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے now فرسٹ رول اس پہ اپلائی کریں گے پہلے سب سے پہلے فرسٹ رول کیا ہے کہتا کہ m y minus n x divided by n کریں ٹھیک m y کیا ہے ہمارے پاس m y 1 ہے 1 minus کیا کرنا n x 1 minus n x n x کی value کیا آئی ہے 2 x minus 1 2 x y minus 1 یعنی کہ جو ادھر چیز ہوگی نیچے بھی وہی ہوگی ادھر n x ہے n آجائے گا نیچے ادھر m y ہے m آجائے گا نیچے اب اس میں کیونکہ n x ہے تو n ہی آئے گا x square y x x square y minus x یہ ہے is equal to 1 minus 2 x y ٹھیک ہے plus 1 divided by x square y minus x ٹھیک ہے تو اس کو چلے میں دلک بھی دیتا ہوں کہ m y minus n x سے ہم نے کی ہے سب سے پہلے rule divided by n اس میں کیا آنا چاہیے صرف function of x آنا چاہیے جو ادھر چیز آئے اس کی نشانی آپ کو یاد رکھ divided by x اگر کامل لے تو x y minus 1 یہاں سے minus 2 کامل لے لیں تو کیا آئے گا minus 2 into x y minus 1 نیچے کے آئے x into x y minus 1 یہ سے کٹ گیا answer میں کیا آیا ہے function of x only function of x only x only اس کا مطلب ہے یہ rule کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے اگر یہ rule کامیاب نہ تھا تو ہم n x minus m y ڈیورج by m سے چیک آ لے دیں اگر یہ صرف function of x only آیا ہے تو ہم کیا کریں آئی f لکھیں گے آئی f is equal to آئی f میں نے جو answer آئے x کی شکل میں اس کو e کی power میں لے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو وہاں پر integration کر دیں گے ٹھیک ہے e minus 2 باہر آگیا اس کی one by x کی integration کیا ہوگی log of x ٹھیک ہے تو اب اس طرح کریں e کی power log of x اوپر minus 2 کو power میں لے جائیں ٹھیک ہے تو log اور exponential ہپس میں opposite ہوتے ہیں تو یہ cancel ہو جائیں گے اس کا answer کیا گا minus 2 یعنی کہ one by x square جو چیز آئی ہے یہ if ہمارے پاس آگیا ہے اب اس if کو کیا کریں گے جو equation exact نہیں ہے اس سے multiply کر دیں گے ہم کیا کریں گے ہم لکھیں گے multiplying equation 1 by if if سے multiply کریں 1 by x square into y تو y by x ہو جائے گا dx similarly اس کے ساتھ نیچے y square آ جائے گا باقی وہی چیز لکھیں x square y plus x square y minus x divided by x square ٹھیک ہے اور ساتھ میں dy is equal to 0 یہ ہی ہے اب یہ equation بنی ہے یہ exact equation بن گئی ہے اگر اس کو check کرنا ہے تو بھی ہم کر سکتے ہیں دیکھیں m is equal to y by x square n کیا ہے x square y minus x divided by x square ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں m y check کرتے ہیں m y y کے لیہ اس کا derivative لیں گے تو 1 by x square آئے گا ٹھیک ہے اس کا nx x کے لیہ سے derivative کریں گے تو یہاں سے چلیں اس کو open کر کے لکھ لیتے ہیں x square سے divide کروں گا تو y بچے گا minus x square x 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 سے بیس سے بھی ڈیوائیڈ کریں گے ایکس کے لحاظ اس کو ڈیرویٹیو کریں گے اس کا فائنڈ کریں گے تو y کا تو 0 ہو جائے گا مائنس x کی پاور مائنس 2 ٹھیک ہے انٹو مائنس ٹھیک ہے مائنس 1 شروع میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ کیا آئے گا x کی پاور مائنس 2 is equal to 1 by x تو دیکھیں m y is equal to n x آیا ہے m y is equal to n x so this is exact یہ والے جو equation ہے یہ کیا ہے exact equation ہے اگر یہ exact equation ہے تو اس کا solution ہم کس طرح لکھیں گے so general solution will be اس شکل کا general solution ہوگا m dx plus terms of n without x جو آپ already 9.4 میں پڑھ چکے ہیں اگر exact equation ہو تو m لکھیں گے ادھر m کی کیا value ہے y by x square y by x square dx plus اب یہاں پہ دیکھیں ایسی termیں جن کے ساتھ x نہیں ہے دیکھیں یہ y ہے یہ والی جو term ہے یہ اس میں x موجود ہے اس کو چھوڑ کے یہ لکھ لیں گے y ادھر y d y is equal to constant اس کی integration کریں گے x کے لحاظ سے تو y تو باہر آجہ کا constant ہے x کی power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 plus y square divided by 2 is equal to c ٹھیک ہو گیا تو minus minus 2 plus 1 minus تو minus y by x ہو جائے گا یہ plus y square divided by 2 ٹھیک ہے تو is equal to c اب اس کا LC ہم بے شک لے لیں 2x ٹھیک ہے 2x آئے گا ادھر اور یہاں سے minus 2y آتا ہے ٹھیک ہے plus 22 سے کٹ گیا تو x y square is equal to c ٹھیک ہے تو x y square minus 2 y is equal to 2c x ٹھیک ہے تو 2c 2 تو c مل کے c آگئی constant ہے تو 2c مل کے نیا constant آ جائے گا 2c کی جگہ ہم c1x لکھ دیتے ہیں یہ بھی ایک arbitrary constant ہے تو یہ اس کا کیا ہے general solution ہے ٹھیک ہے کس کا اس equation کا جو کہ exact نہیں تھی ہم نے کیا کیا ہے اس پہ rule apply کر گئے یہ میں نے تو سارے steps explain کیا ہے آپ اس کو short بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ نے integration factor سے multiply کر لیا تو اب یہ بات ہے کہ آپ یہ step نہیں کریں گے تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا یہ جو step کیا ہے کہ یہ exact بن گئی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو direct بھی اس طرح solve کر سکتے ہیں یہاں سے direct step پہ آپ لا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم non-execution اگر ہو تو اس کو ہم اس طریقے سے solve کرتے ہیں ان rules کو apply کر کے next video میں ہم انشاءاللہ exercise 9.5 شروع کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ لے انشاءاللہ